ہوتی نے انگریزوں پر حملہ کیا تو بھارت گیا بچانے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ہوتی ویدروہیوں نے سمندر میں اس بار بیٹین کے شپ کو ٹارگٹ کیا کون آگے آیا اگلی تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا بیٹین شپ تھا پردان منتری موڈی یعنی بھارت آگے آیا مدد کرنے کے لیے بھارت اپنے وارشپ بھیج انڈین نیوی جو ہے وہ ایک تھرڈ ایک مرشنٹ ویسل ہے جس کی ہیلپ کے لیے آئی پاکستان میں جب کسی کو یہ بتاؤ کہ بھارت جنگی تیار لیا کر رہا ہے تنز اور مزاق اڑایا جاتا ہے کہ آپ بہت عرصے سے صرف یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ بھارت حملہ کرنے آئے گا آج تک تو اس نے کیا نہیں اور اب ساغر میں سومالیا کے تٹھ کے پاس نو سینہ نے ایک ہائیجیک ہوئے جہاز سے بچا لیا جس کی خبر لگتے ہی بھارت یہ نو سینہ نے آپریشن شروع کر دیا ایک مرتبہ پھر پاکستان میں بھارتی جو سیکرٹ وارز ہیں جسے ہم ایک ٹرم میں پروکسیز کہتے ہیں بھارتی انٹیلیجنس نیٹورک راکر نیٹورک توڑا گیا لیکن بھارت کے انتخابات اب سر پہ ہیں کہ بھارت جو ہے اب ہندوستان بن چکا ہے اور عالمی سطح پہ وہ ایک ہندو طاقت کے طور پہ اُبرے گا وہ سبر لوگ ہیں ہم لوگ اللہ سے شکوہ اور شکاہت کرنے والے لوگ ہیں ہم لوگ ذہنی اور روحانی طور پر جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں چاہے ہمارے پاس خسلہ بھی ہو ریٹمی طاقتیں بھی ہو لیکن ہم ذہنی اور روحانی طور پر خوف زدہ لوگ ہیں ہم دنیا کی ہر طاقت سے خوف زدہ ہوتے ہیں سوائے اللہ کے اور حماس کے مجاہدین دنیا کی کسی طاقت سے خوف زدہ نہیں ہوتے سوائے اللہ دھرتے ہیں ان کی توجہ نہیں ہے دومیسٹک سٹیبیلٹی پہ اب دومیسٹک سٹیبیلٹی کے بعد آ جاتے ہیں ریجنل سٹیبیلٹی پہ تو ہماری جو ریجنل سٹیبیلٹی اس میں آپ ہماری حالات دیکھ لیں کہ چائنا کے علاوہ کوئی بھی ہماری کنٹری چاہے افغانستان ہے وہاں ڈیونٹ لائن کا مسئلہ ہے انڈیا ہے وہاں اس کے بارڈر کا مسئلہ ہے اب ایران کے ساتھ بھی انہوں نے پنگا لے لیا انڈیا تو جا کے بیٹ گیا تھا ایران کے پاس ڈاکٹر جے شنگر کے ہوتیز کو نکیل ڈالیں ورنہ ہم پھر آپ کو پتہ دس ان کی شپس اس فقط ریڈ سی اور یہ سارے ایریاز میں موجود ہیں سو انڈیاں تو ڈپلومیسی کو استعمال کر رہے ہیں نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے چینل ایف سے ڈجائیڈ میں دوستو بھارت ہند پرسانت مہار ساگر چھتر کا بہت ہی بڑا نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر بن گیا ہے جی ہاں نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں سے نکلنے والے کسی بھی لیگل سکھ کی سرکچہ کی جمعہ داری بھارت اپنے اوپر لے رہا ہے کیونکہ ہوتیوں کے دوارہ امریکہ کے سپ پر بھی اٹیک کرنے کے بعد سب سے پہلے بھارت نے ریسپونڈ کیا وہاں پر یوکے کے اور فرانس کے سپ بھی موجود تھے لیکن بھارت نے اپنے جمعہ داری اٹھائی اور امریکہ کے سپ کو وہاں سے باہر نکالا اور اب حالی میں برٹین کے ایک جہاد کو سومالین پیرٹس نے کھیڑ لیا اور اس کو کڈنیپ کر کے لے گئے تو بھارت میں اس کو پھر سے بچایا ہے دوستو دیکھئے کیسے پاکستانی نیوی کے ہاتھ باو فول گئے ہیں ریڈ سی میں بھارت اپنے پاؤ جبا رہا ہے اور بھارت کے ہند ماہ ساگر سے لے کے ارب ساگر تک بھارت کی توتھی بول رہی ہے تو دوستو دیکھئے جبردست ویڈیو کیسے پاکستانی میڈیا کہہ رہی ہے کہ بھارت کے پاس اتنی قبط کیسے آگئی اور وہ کیسے پورا کا پورا ارب بھارت کے آگئے نتمس تک ہے اور اس کی نیوی کھلے عام پورے ہند ماہ ساگر چھتر میں ارب ساگر میں ایک دم دل دھاڑے سے گھوم رہی ہے تو دوستو دیکھئے جبردست ویڈیو یہ امریکن ملٹری جو ہے اور وہ ہماری مدد کرے دوستو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ اس مہینے کے اندر انڈین نیوی جو ہے وہ ایک تھرڈ ایک مرشنٹ ویسل ہے جس کی ہیلپ کے لیے آئی ہے کہا جا رہا ہے کہ انڈین نیوی کی ایک آئی این ایس اس کا نام ہے آئی این ایس وساق حپتنم اس کا نام ہے شاید اور اس نے ایک جو جسے کہتے ہیں نا گائیڈیڈ میسائل ڈسٹرائر تھا جو کہ ایک مرشنٹ ویسل جس کا نام ایم وی مرلین لانڈا لانڈا ہے سمتنگ لیکھ دات اس پہ حملہ ہوا اور اس کی جو ڈسکال تھی اس پہ رسپانڈ کی وہ جو انڈیا بار بار سٹریٹیجک اٹانومی کی بات کرتا ہے وہ کوئی مزاق نہیں ہے سٹریٹیجک اٹانومی مینز کہ میں آزاد ہوں میرے پہ کوئی پریسر نہ ڈالے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میں اپنے فیصلے خود لے سکتا ہوں مجھے کارنر کیا گیا تو میں پھر اپنا خود سوچوں گا یہی چیز ہے نا یہی انڈیا کہہ رہا ہے امریکہ کو کہ پشاڑ جاؤں ٹھیک ہے جی اور کیسے چیزیں کیا انڈیا کی پراپر کپیسٹی بیلڈنگ ہے انڈیا اپنی ملٹری کو ائر فورس کو نیوی کو ٹھیک ہے جی کیسے دیکھتا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا ہمارا جو ہے نا وہ ہمارا ساتھ دے اور انڈیا سیکیورٹی انڈیا اوشن ریجن میں ساتھ دے وہ بسیکلی انڈیا کو انگیج کرنا چاہتے ہیں انڈیا کا ہورائزن بڑھانا چاہتے ہیں وہ خوش بڑھے ہوں گے بہت سارے انڈیا انڈیا بہت سارے انڈیا انڈیا اس کے لیے آپ کو you have to pay the cost you have to share the burden you need to take the responsibility ٹھیک ہے جی انڈیا بڑا well positioned ہے انڈیا اوشن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ انڈیا بہت سارے لوگ تو اس کو انڈیا اوشن ماننے کو تیاری نہیں ہو انڈیا نہ کہو اپلانا ہو بھائی وہ انڈیا ہے کہو اس کو انڈیا اس میں آپ کو کوئی وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے انڈو پیسیفک کے ٹرم کے خلاف ہیں بہت سارے میں جی انڈیا انڈو پیسیفک نہیں کہنا اس کو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی میوپک چھوٹی ٹیکٹیکل وہ جسے بولتا ہے نا ایک چھوٹی چھوٹی بات ہے یہ اس سے آگے کی بات کریں آپ نے اپنے خطے میں اور چیزوں میں چیزوں کو کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ سارے کا سارا جو کانسیپٹ ہے یہ ساری کس ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی آپ کی جیسے ہم نے کپیسٹی کی بات کی ملٹری ڈیپلومیسی کی بات کی ملٹری فورسز کو ڈیپلائے کرنے کی بات کی انڈیا جو ابھی جیسے انہوں نے کر دیا ہے it means they have the کپیسٹی تو پاکستان کے اندر بھی کشمیر کے لیے آواز اٹھانا اپنے کشمیر ہمارا بالکل ہمارا پارٹ ہے ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے پاکستان کی شہرک ہے وہ تو اب انڈیا نیٹورک جو ہے وہ پاکستانی اور کشمیریوں کے خلاف پاکستانی سرزمین کے اوپر ایکٹیو ہے سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستانی سٹیزنز آپ ہیں ماشاءاللہ آپ آواز بلند کرتے ہیں حافظ صاحب ہیں مسعود خان صاحب ہیں یہ تمام ترمائیرین ہیں اور ہر آئے روز آپ کے انیلیسز آتے ہیں ہر پاکستانی شہری کی جان آپ خطرے میں ہے جو کشمیر کے لیے آواز اٹھائے گا جو انڈیا کو ایکسپوس کرے گا تو کیسے یقینی بنائے جا سکتا ہے پاکستانی شہریوں کی سیکیورٹی کو اتنے بڑے نیٹورک کے ایکسپوئیر کے بعد دیکھیں چند دن قبل آپ کو یاد ہوگا کہ جو بابری مسجد کو شہیر کر کے جو وہاں پہ رام مندر افتدا کیا گیا آپ یوں سمجھیں کہ اس کا تعلق بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف موڑی سرکار اپنی الیکشن کیمپین میں اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے حالانکہ اگر جو لوگ ہندووں کے اسٹریجک کلچر اور اسٹریجک ہسٹری سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دراصل یہ ایک سمبولک طریقے سے انہوں نے ریونج لیا ہے محمود غزنوی کے سومنات پہ حملے کا ایک ہزار سال کے بعد پہلی تو آپ اندازہ کریں کہ وہ تاریخ کے حالے سے وہ آج تک اسے بھلا نہیں سکے وہ بھلا نہیں سکے اس کا انہوں نے انتقام لے لیا آپ سے بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پہ اپنے ملک کا سب سے بڑا مندر تعمیر کر کے جس میں ایک سو پچپن ممالک کے دریاؤں کا پانی ڈالا گیا جس میں پوری دنیا کے جو ہندو ڈائسپورا ہے اس سے اربو ڈالر کا چندہ وصول کیا گیا اور اس کے نتیجے میں دو سو ملین ڈالر سے زیادہ کی لاغت آئی اس مندر کی اور یہ مندر اب اس بات کا اظہار ہے علامتی طور پہ کہ بھارت جو ہے اب ہندوستان بن چکا ہے اور عالمی سطح پہ وہ ایک ہندو طاقت کے طور پہ ابرے گا بھارت کی انتخابات اب سر پہ ہیں بھارت کی جنگی تیاریاں مکمل ہیں اس کی نورڈن کمانڈ اس کی سدن کمانڈ اور ساؤتھ ویسٹن کمانڈ بلکل ڈیپلوئیڈ ہے ہماری سردوں کے ساتھ پچھلے ڈیر سال سے مسلسل ہر ہفتے وہ ڈیویجن اور کور لیول کی ایکسرسائزز کر رہے ہیں دنیا کا ہر ہتھیار انہوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے جدید ٹیکنیکس جنگ کرنے کی یکرین جنگ سے اور اسرائیلی ٹیکنیکس جو وہ غازہ میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کے ہتھیاروں کی جو پرفومنس ہے اس سب کے مطابق اپنے آپ کو وہ ترتیب دے کر پاکستان کے خلاف منظم ہو چکے ہیں انڈیا ایس ای ریجنل پار انڈیا کی کپیسٹی ان ٹرمز آف ہمینیٹریان اسیسٹنس ڈزاسٹر ریلیف یہ وہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جناب لیکن فائٹنگ وید ادھر کنٹریز ان دہ ہائی سیز کو مزاک نہیں ہے بھائی صاحب تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ بکس میں ضرور لکھئے اس ویڈیو کو لائک کیلے سیدھر کیے سبسکرائب پرنا نہ بھولیے آپ کے چینل اگلی ویڈیو میں شاہد